کیسے ہیں دوستو؟ آج دو ملک چین اور روس خلا میں اوپر سپیس میں امریکہ کی سپر پاور ایتھارٹی ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور امریکہ ان دونوں کے مقابلے میں خلا کو ہتھیاروں سے بھرتا ہی چلا جا رہا ہے مگر پچاس ساٹھ سال پہلے تک امریکہ کو خلا میں صرف سوویت روس کا سامنا تھا چین کہیں دور دور تک بھی نہیں تھا تو اس وقت سوویت روس کو نیچہ دکھانے کے لیے ٹرانے کے لیے امریکہ نے نو جولائی 1962 میں ایک ایسا کام کیا تھا جسے آج بہت کم لوگ جانتے ہیں امریکہ نے خفیہ طور پر ساڑھے چار سو فور ہنڈرڈ ففٹی کلومیٹر اوپر خلا میں ایٹم بم پھوڑ دیا تھا ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا یہ ایٹومک ویپن ٹیسٹ یہ ایٹمی دھماکے دراصل انتہائی بلندی پر ایٹمی دھماکوں ہائی آلٹیچوڈ نیوکلر ٹیسٹ کی ایک امریکن سیریز تھی جسے آپریشن فش بال کا نام دیا گیا تھا اس میں کل پانچ ایٹمی دھماکے انہوں نے کرنے تھے اور جس دھماکے کی ہم بات کر رہے ہیں اسے سٹار فش پرائم انہوں نے نام دیا تھا ان دھماکوں کے ذریعے ایک تو امریکہ اپنی ایٹمی صلاحیت چیک کرنا چاہتا تھا کہ آیا خلائی جنگ میں اگر ہوتی ہے تو وہ اپنا سب سے خطرناک ہتھیار یعنی ایٹم بم استعمال بھی کر سکتا ہے یا نہیں پھر یہ بھی امریکہ کو دیکھنا تھا کہ اگر اس کے سیٹلائٹس اور سپیس مشنز کو سوویٹ روس کسی ایٹمی ہتھیار سے نشانہ بناتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور اس سے اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے یہی سب کچھ دیکھنے کے لیے امریکہ نے خفیہ طور پر جولائی انیس سو باسٹھ نائنٹین سکسٹی ٹو میں پیسفی کوشن بحر القاہل کے تقریباً درمیان سے جانسٹین آٹال کے چھوٹے سے جزیرے سے یہ اپریشن لانچ کیا تھا یہ جزیرہ امریکی ریاست ہوائی سے ایک ہزار پانچ سو تیرہ کلومیٹر دور فیفٹین ہنڈرڈ تھرٹین کلومیٹر کے ڈسٹنس پر تھا لیکن پھر بھی اس ایٹمی تجربے نے جزیرہ ہوائی کے سارا الیکٹرک گرڈ اڑا دیا تھا لا تعداد الیکٹرک ڈیوائسز جل گئی تھی اور گھر بیٹھے عام لوگوں کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا عبداللہ وجہ پھر اس دھماکے کا ایک ایسا اثر بھی ہوا دوستو جو بلاسٹ کرنے والوں کے وہم و گمان میں بھی پہلے سے نہیں تھا وہ یہ کہ ان دھباکوں سے ہماری نیلی زمین کے گرد ایک ایسی ریڈییشن بیلٹ لپٹ گئی جس نے کئی سیٹلائٹس کو ناکارہ کر دیا تباہ کر دیا ان دیسٹرائے ہونے والے تباہ ہونے والے سیٹلائٹس میں دنیا کا پہلا کمیونکیشن سیٹلائٹ بھی شامل تھا اور برطانیہ کا ایک ملٹری سیٹلائٹ بھی انہی میں تھا یہ ریڈییشن بیلٹ دہائیوں تک ہماری زمین کے گرد موجود رہی اور مسائل پیدا کرتی رہی لیکن ظاہر ہے آج سے ساٹھ سال پہلے اتنی بڑی تعداد میں سیٹلائٹس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے جتنے آج ہیں تو اس وقت اس کا اثر بھی کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا تو دوستو آپ جان لیں کہ خلائی جنگ کے ڈرٹی فیز کا آغاز امریکہ نے ساٹھ سال پہلے خلا میں ایٹمی دھماکوں سے کر دیا تھا پھر روس بھی کہاں باز رہنے والا تھا روس نے بھی ایک کے بعد ایک خلائی ایٹمی دھماکے کیے اور ایٹمی تجربات سے اپنی طاقت امریکہ کو دکھائی دو ملک اپنی جنگ میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہم سب کی نیلی زمین کو تباہ کرنے پر طلع ہوئے تھے لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا ان دونوں کے لیے کہ وہ سیٹلائٹس اور خلائی مشنز جن پر ان کے اپنے اربوں ڈالرز بلینز آف ڈالرز لگے ہوئے تھے وہ بھی تو خطرے میں تھے سو دونوں نے اس باہمی پاگلپن کو کچھ دیر کے لیے لگام دینے کا فیصلہ کیا دوستو پاگلپن میڈنیس اس قیفیت کا اوفیشل نام بھی ہے اسے اوفیشل نام کو ایک امریکی ڈیفنس ایکسپرٹ ڈانلڈ برنن نے میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن کے اپریویشن ایم ای ڈی میڈ سے کوئن کیا تھا یعنی اگر ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ تو شاید کوئی بھی گارنٹی نہ دے سکے کہ یہ ایٹمی جنگ کون آخر میں جیت جائے گا لیکن اس بات کی گارنٹی ہر شخص دے سکتا تھا ہر شخص دے سکتا ہے کہ تباہی تو سب کی ہوگی تو اس ڈاکٹرائن کو ایم اے ڈی میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن سب کی مشترکہ تباہی کہتے ہیں خیر دوستو امریکہ اور روس نے پھر آپس میں ہی اس پاگلپن کو روکنے کے لیے ایگریمنٹس سائن کرنے کی کوشش کی کہ وہ خلا میں بڑے بڑے دھماکے نہیں کریں گے بعضابطہ معاہدہ تو کوئی نہیں ہو سکا لیکن دونوں نے غیر اعلانی طور پر پھر خلا میں ایٹمی دھماکے اور کوئی بڑے بڑے دھماکے نہیں کیے یہ کرنے انہوں نے بند کر دیا بلاسٹ تو دوستو بند ہو گئے لیکن دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر یقین نہیں کیا دونوں نے اپنے اپنے ملک میں ایٹمی حملوں سے بچاؤ کے لیے زمین میں گہرے انڈرگراؤنڈ بنکرز بنانا جاری رکھے ایسے بنکرز جہاں ایک دوسرے پر ایٹمی حملے کرنے اور ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے سارا بندوبست ہر وقت تیار ہوتا تھا آج بھی ہے اب دیکھئے ذرا یہ امریکی ریاست نبراسکا میں آفٹ ائر فورس بیس ہے اور یہ اس کی تصویر اور یہ مقام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ جہاز تیار ہوئے تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں سیکنڈ ورڈ وار میں ہیرو شیمار ناگا ساگی پر لٹل بوائے اور فیٹ مین کے ناموں والے دو ایٹومک بم گرائے تھے ایک بہت بڑا آفیس ہے بلکہ کمپاؤنڈ ہے جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اگر امریکہ پر ایٹمی حملہ ہو جائے تو بھی یہ بنکر محفوظ رہے لیکن چونکہ یہ دوستو بہت برانا بنا ہوا ہے اس لیے جدید حملوں کا جدید ایٹومک حملوں کا شاید یہ مقابلہ نہ کر سکے اس کا کوئی اور انتظام ہوگا بہرحال یہ وہ انفرسٹرکچر ہے جو سیکنڈ ورڈ وار کے فوراً بعد امریکہ نے بنایا تھا آج یہیں پر امریکن سٹریٹیجک کمانڈ ہے اس کمانڈ کے ذمہ امریکی خلائی جنگ لڑنا ہے اور اپنے خلائی اساسوں کی سپیس ایسٹس کی حفاظت کرنا بھی اسی کا کام ہے آپ نے پینٹاگون کا نام بہت سنا ہوگا یہ امریکی دفاع کا مرکز ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پینٹاگون کی جان اس مرکز نمراس کا آففٹ ائر بیس میں ہے کیونکہ اگر امریکہ نے روس اور چین سے خلائی جنگ جیتنا ہے تو یہی وہ مرکز ہے جہاں سے یہ ساری جنگ لڑی جائے گی پھر دوستو یہی وہ مرکز ہے جہاں سے امریکہ کے ان خلائی اساسوں کی حفاظت بھی کی جاتی ہے جو ایٹمی جنگ کی صورت میں پھر استعمال کرنا ہوں گے کام آئیں گے اگر آپ نے نائن الیون کی خبریں دیکھی ہیں تصاویر دیکھی ہیں تو آپ کو ایک تصویر ضرور یاد ہوگی جس میں امریکی صدر جارج بوش تین دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں بند سے کمرے میں بیٹھے ہیں اور سامنے سکرینز پر حملے کی ویڈیوز چل رہی ہیں اسی تین منظرہ بیسمنڈ میں جہاں نائن الیون حملے کے فوری بعد امریکی صدر کو لے جایا گیا تھا ہم اسی جگہ کی بات کر رہے ہیں یہیں سٹریٹیجک کمانڈ ہے یہاں وہ ٹیم بیٹھتی ہے جو دراصل موڈرن امریکی فوج ہے یہ سپیس آرمی ہے یہ امریکی فوج اور ائر فورس کی سپیس کمانڈ کا حصہ ہے اس فورس کو ڈیزائن ہی اخلا کی حفاظت کے لیے اور لڑنے کے لیے کیا گیا ہے ابھی دوہزار اٹھارہ میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے پہلے جب اس کی بازابتہ منظوری نہیں ہوئی تھی تو بھی امریکی فوج کا یہ محکمہ بہرحال دنیا بھر میں کام کر رہا تھا تیس ہزار سے زائد دنیا بھر میں اس کے ملازمین تھے اس کے امپلائز تھے نو ارب ڈالر سے زائد اس کا بجڈ تھا دنیا میں چھے اس کی بیسز تھی اور ایک سو چونتیس ون تھرٹی فور لوکیشنز پر دنیا بھر میں ان کی خفیہ انسٹالیشنز تھی پھر صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ٹوزن ایٹین میں اس کے بعد سے امریکہ کی سپیس آرمی افیشل ہو گئی لیکن اس کے اپریشنز ابھی تک خفیہ ہی ہوتے ہیں البتہ چینی میکزینز میں کچھ چپتا ہے تو ہمیں پتا لگتا ہے جیسے امریکن میکزینز میں چینیوں کے بارے میں کچھ چپتا ہے تو میں تھوڑی بہت ان کی خفیہ چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جیسے دوستو امریکہ افیشلی بازابتہ اپنے سپیس پروگرام کو ویپنائز کر رہا ہے اور سپیس آرمی کو باقاعدہ شکل میں لے آیا ہے تو اسی طرح ریشیا بھی اپنی ریشین سپیس آرمی کو کوسپینچ ایکسی وائسکار روشیا کے نام سے تشکیل دے چکا ہے یہ اس کا ریشین نام ہے اس کا باقاعدہ آغاز یکم آگست دوہزار پندرہ توتھوزن ففٹین سے ہوا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ تقریبا ہر بڑی ائر فورس میں اب ایک سائبر اور سپیس ونگ بہرحال کام کا آغاز کر چکا ہے چین نے بھی جو اپنی آرمی کو موڈرن کرنے کے ایک بہت بڑے بلیونز آف ڈالر کے منصوبے پر کام کر رہا ہے تو اس سلسلے میں ایک اتیس دسمبر، تھرٹی فرسٹ دسمبر ٹوزن ففٹین میں اس نے بھی پیپلز لیبریشن آرمی سٹیٹیجک سپورٹ فورس لانچ کر دی تھی اور اس چینی فورس کا کام بھی امریکن سپیس فورس کی طرح چین کی مختلف ارث اوربٹس میں گھومنے والی مشینوں اس کے سیٹلائٹس کی حفاظت کرنا دشمن کی انسٹالیشنز پر نظر رکھنا اور جوابی وار کرنا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں عالمی طاقتوں نے ایک دوسرے کی کس کس انسٹالیشن پر نظر رکھنا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے دوستو آپ کو زمین سے اوپر خلا میں لیے چلتے ہیں ساتھیوں دنیا کے گرد یہ سب سے قریب والا ایک سو ساٹھ کلومیٹر سے دو سو کلومیٹر اوپر تک وان سکسٹی سے ٹو ہنڈر کلومیٹر اباو تک جو ایریا ہے اسے لو ارث اوربٹ کہتے ہیں یہاں وہ تمام سیٹلائٹس گھوم رہے ہیں جو زمین کی تصاویر لیتے ہیں جن سے گوگل میپس وغیرہ بنتے ہیں سرویز کیا جاتا ہے موسم کا حال بتایا جاتا ہے کسی سمندری طوفان کی پرڈکشنز بھی یہی موجود سیٹلائٹس کرتے ہیں کسی کمپنی یا فرد کی انڈیویجل کی سپائنگ یاسوسی کرنا ہوتی ہے تو وہ بھی یہی پر موجود سپائنگ سیٹلائٹس کرتے ہیں جیسا کہ اسامہ بن لادن کی مسلسل نگرانی کرنی تھی جب وہ اپٹ آباد میں تھے اور یہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے تو وہ بھی اسی لو ارث اوربٹ سے ہوتی تھی اس اوربٹ کی سب سے مشہور مثال دوستو جو یہاں سیٹلائٹس ہیں ان کے مشہور مثال ہبل ٹیلیسکوپ ہے یہ سپیس ٹیلیسکوپ بتیس سال سے، مائنٹین نائنٹی سے انیس سو نوے سے خلا میں موجود ہے اور کروڑوں اربوں کلومیٹر دور کی تصاویر بناتی ہے سپیس ریسرچز اس کی دنیا کے سائنسدان اس کی مدد سے کرتے ہیں ہماری کائنات کی عمر کتنی ہے، یونیورس کی ایج کیا ہے، کس ریٹ سے کائنات پھیل رہی ہے یہ اسی ہبل ٹیلیسکوپ کی شاندار دریافتیں ہیں، ڈسکوریز ہیں اس کی دریافتیں بہت شاندار ہیں، تو یہ ہبل سپیس ٹیلیسکوپ دوستو لو ارث آربٹ ہی میں کام کرتی ہے اسی دائرے میں اسی آربٹ میں انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن بھی ہے وہ خلائی اسٹیشن جہاں دنیا بھر کے سائنسدان جوائنٹلی ریسرچ کرتے ہیں، مشترکہ تحقیقات کرتے ہیں اسے امریکہ، روس، یورپ، جاپان اور کینیڈا مل کر اپریٹ کرتے ہیں کوئی ایک ملک اس کا انچارج یا اس کا مالک نہیں ہے یہ سٹیشن پر امن پیسفل مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، سپیس وار کے لیے یہ نہیں ہوگا یہ سب دوستو اسی لو ارث آربٹ میں ہیں یعنی زمین سے ون سکسٹی سے ٹو ہنٹر کلومیٹر اوپر کی پٹی کے درمیان آپ یوں سمجھیں کہ دنیا کے گرد جتنے بھی ملکوں کے، کمپنیز کے، ملٹریز کے، جو کچھ بھی سیٹلائٹس، ٹوٹل نمبر میں گھوم رہے ہیں ان کا سب سے بڑا حصہ تقریباً سکسٹی تھری پرسنٹ، تریس سٹھ فیصد، اسی لو ارث آربٹ میں ہوتا ہے اگر ہم آپ کو دوستو درست نمبر بتائیں تو انیس سو پچاس سے اب تک خلا میں آٹھ ہزار سے زائد سیٹلائٹس بھیجے جا چکے ہیں مور دن ایٹ تھوزن سیٹلائٹس لیکن جو سیٹلائٹ اپریشنل ہیں، کام کر رہے ہیں ان کی کل تعداد فور تھوزنٹ ایٹھ ہنڈرڈ فیفٹی ٹو ہے چار ہزار آٹھ سو ماون آپ رون فگر میں پانچ ہزار کے قریب یاد رکھیں تو ان میں سے چار ہزار اٹھتر، فور تھوزنٹ سیونٹی ایٹھ لو ارث آربٹ میں ہی ہوتے ہیں اس سے مزید بلندی پر زمین سے دو ہزار کلومیٹر بلند دوستو میڈیم ارث آربٹ ہے اس میں سب سے کم سیٹلائٹس ہیں آپریشنل سیٹلائٹس کی تعداد صرف ایک سو اکتالیس ہے کل سیٹلائٹس کا محض چھ فیصد، سکس پرسنٹ لیکن دوستو یہی وہ اریا بھی ہے جہاں وہ اہم ترین سیٹلائٹس ہیں جو ہمارے جدید سسٹم کو پرامل مقاصد کے لیے سب سے زیادہ چاہیے ہمارے سمارٹ فونز کو، اس مورٹن مولڈ کو جو کہ اس کے لیے ایک آکسجن کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی جی پی ایس اور گلون ایس سیٹلائٹس ان میں جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا یہ اصل میں دوستو ایک امریکی ملٹری سیٹلائٹ کی ایک کانسٹلیشن ہے یہ تیس کے قریب کل سیٹلائٹس ہیں ان میں سے ہر وقت بائیس سے چوبیس، ٹونٹی ٹو سے ٹونٹی فور سیٹلائٹس ایکٹیف ہوتے ہیں یہ سب ایک نیٹورک کی شکل میں کام کرتے ہیں اور ہمیں ملی سیکنڈ تک درست وقت بتاتے ہیں اور ایک میٹر کے فاصلے تک دنیا میں ایگزیکٹ پوزیشن بتاتے ہیں اور جگہ لوکیشن بتاتے ہیں آپ وٹس ایپ پہ کسی کو لوکیشن بھیجنے لگے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اتنے میٹر یا اتنے فوٹ کے فاصلے سے یہ لوکیشن بتائی جا رہی ہے تو وہ دراصل اسی کانسٹلیشن کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنی ایکوریٹ ہے کہ صرف اس میں فرق بھی چند میٹر کا ہی ہو سکتا ہے تو مائی کیوریس فیلوز سیٹلائٹس جب مل کر کام کرتے ہیں تو اس نیٹورکنگ کو سپیس سائنسز میں کانسٹلیشن کہتے ہیں جی پی ایس بھی ایک سیٹلائٹ کانسٹلیشن ہی ہے اس کی سرفسز پوری دنیا کے لیے فری ہوتی ہیں امریکی ائر فورس کا ادارہ ڈیلٹا ایٹ اس کا انچارج ہے اور اس کا بنیادی مقصد امریکی فوج کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اڈوں جو کہ سینگڑوں میں ہیں ان کی منیٹرنگ اور حفاظت کرنا ہے لیکن یہ بہیت وقت سویلینز کو بھی تقریباً وہی خدمات فراہم کر رہا ہوتا ہے اور ایسا کرنے والا یہ واحد ملٹری سیٹلائٹ نیٹورک ہے آپ دنیا میں کسی بھی جگہ بے فکر ہو کر گھومنے چلے جاتے ہیں اور آپ کو سیٹلائٹ میپس کا سہارا ہوتا ہے بس آپ کا فون آن ہو اور انٹرنیٹ آ رہا ہو ملکہ نہ بھی آ رہا ہو تو سیٹلائٹ سے آپ میپ چیک کر سکتے ہیں گم نہیں ہوتے آپ تو یہ سروسز یہی جی پی ایس نیٹورک سے آ رہی ہوتی ہیں جی پی ایس سے پھر اسی کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلان جگہ ہم پیدل گاڑی پر سائیکل پر بس یا جہاز میں اگر جائیں تو کتنی دیر میں یہاں سے وہاں پہنچ جائیں گے سمندروں میں جو شپس اپنے سفر کر رہے ہیں سامان لے کر جا رہے ہیں کارگو ہیں یا سفر کر رہے ہیں وہ اپنے راستوں کی ساری مدد اپنی ڈائریکشنز کی ساری مدد اسی جی پی ایس سسٹم سے حاصل کرتے ہیں اپنی نیویکیشن اس سے کرتے ہیں اسی امریکی سسٹم کی طرح دوستو اب ایک روسی سیٹلائٹ گلون ایس بھی یہی سروسز پوری دنیا کو اپنی فوج کو اسی میڈیم ارث آربیٹ سے فراہم کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ آئیکیوریسی چاہنے والے ایکسپرٹس جو ہیں وہ معمولی سی بھی غلطی سے بچنے کے لیے اب ان دونوں کونسٹلیشنز کا جی پی ایس کا اور گلون ایس دونوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پروجیکٹ کو فائنل اس طریقے سے کریں کہ زرہ سے بھی غلطی نہ رہے تو یہ دوستو دو آربیٹ ہو گئے لو ارث اور میٹیم ارث اب دوستو ان دونوں سے اوپر آتا ہے بہت ہی اہم اور وہ آربیٹ جہاں گریٹ گیم کا مہاد سب سے زیادہ گرم ہے اور حساس ہے یہ ہے پینتیس سے چالیس ہزار کلومیٹر اوپر یہاں جو سیٹلائٹ ہیں وہ زمین کے گرد ایک چکر تیس گھنٹے چھپن منٹ اور چار سیکنڈ میں پورا کرتے ہیں یہ بالکل وہی وقت ہے جتنا زمین اپنے گرد ایک پھیرہ لگانے میں اصرف کرتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ ایک ہی جگہ فکس رہتا ہے آپ نے اپنے گھر کی چھت پر اگر کبھی ڈش انٹی نہ لگایا ہو یا اس کی لوکیشن درست کی ہو اور کوئی خاص چینل آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاص جگہ پر اس خاص چینل کے سگنل آتے ہیں تھوڑا سا بھی ڈش کو دائیں بائیں کر دیں تو وہ اس چینل کے سگنل نہیں آتے ہیں تو ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ آپ اپنی ڈش کو یا انٹینہ کو جیو سٹیشنری آربٹ میں موجود اس خاص سیٹلائٹ سے ہمہنگ کر رہے ہوتے تھے جہاں سے وہ چینل جو ہے اس کی ٹرانسمیشن آ رہی ہوتی تھی تو ایک بار جہاں انٹینہ فکس ہو گیا اس سیٹلائٹ کے ساتھ تو ہو گیا وہ چینل ہر وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی پوزیشن اب اس سیٹلائٹ کی پوزیشن اب نہیں چینج ہوگی وہ وہیں رہے گا ہمیشہ اسی دوستو ہائی ارث آربٹ جیو سٹیشنری آربٹ میں ہی ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کے سیٹلائٹ ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے سیٹلائٹ ہوتے ہیں ریڈیو سٹیشنز اور خفیہ رابطوں کے لیے استعمال ہونے والے سیٹلائٹ بھی اسی جیو سٹیشنری سب سے اوپر والے آربٹ میں گھومتے ہیں آپ کو بتائیں ساتھیوں کہ امریکہ کی اس آربٹ پر بہت زیادہ اجارہ داری ہے وہ اس طرح کہ اسی آربٹ میں امریکہ کے وہ سیٹلائٹ ہیں جو اسے کسی بھی حملے کی پہلے سے وارننگ دیتے ہیں یہی وہ امریکی سیٹلائٹ ہیں جو امریکن پریزیڈنٹ کی فون لائنز اور خفیہ فوجی پیغامات اور سفارتکاروں کے خفیہ میسجز کو ہینڈل کرتے ہیں یہی وجہ ہے دوستو کہ اس آربٹ پر گریٹ گیم کا اثر سب سے زیادہ ہے ہاں تو میکیوریس فیلوز آپ نے ان تینوں آربٹ کو دیکھ کر یہ جان لیا کہ خلاق کتنی اہم ہے کس قدر حساس ہے اور یہاں فورمیشن کیا ہے اس سے آپ سمجھ گئے کہ کسی بھی ملک کے لیے اپنے اپنے سپیس ایسٹس کی حفاظت کتنا حساس معاملہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ چین، ریشیا اور امریکہ اپنی اپنی فورسز ان کی حفاظت کے لیے تشکیل دے چکے ہیں اب چونکہ دوستو امریکہ میں انفرمیشن روس اور چین کی نسبت کہیں زیادہ اوپن ہے ہم زیادہ آسانی سے کتاب و نقشوں اور اخبارات سے امریکہ کی معلومات لے سکتے ہیں تو اب ہم یہ دکھانے کے لیے آپ کو کہ یہ تینوں ملک اپنے سپیس ایسٹس کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں اور کون سے احساسوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں امریکہ ہی کی مثال لیتے ہیں باقی دونوں ممالک ریشیا اور چین بھی تھوڑے بہت فرق سے ایسا ہی کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یونیٹڈ سٹیٹس کے امریکہ کا سٹریٹیجک سینٹر میں امریکہ کے ان احساسوں کی حفاظت کی جاتی ہے جو زمین کے مدار میں سب سے اوپر ہیں جو سٹیشنری اورپٹ میں کام کرتے ہیں جو آخری والا ہے تو یہاں امریکہ کے یہ چار سٹیلائٹس ہیں دوستو جو بہت اہم ہیں جو کسی بھی ایٹمی یا میزائل حملے سے پہلے امریکہ کو باخبر کرنے کے ذمہ دار ہیں اگر ان چاروں میں سے ایک سٹیلائٹ بھی ناکارہ ہو جائے تباہ ہو جائے یا وقتی طور پر کام نہ کرے تو امریکی دفاعی نظام دنیا کے ایک چتھائی حصے سے ون فورتھ پارٹ سے اندھا ہو جائے گا وہاں سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا لیکن اگر یہ نظام کام کر رہا ہو اور اس دوران امریکہ پر کوئی ملک کسی بھی جگہ سے انٹر کانٹینٹل میزائل فائر کر دیتا ہے ایٹمی یا غیر ایٹمی تو پھر یہاں اس سینٹر میں ایک سسٹم بیسمنٹ میں تیخانے میں چل پڑے گا یا اگر امریکہ کسی پر میزائل فائر کرتا ہے تو بھی یہ سسٹم کام کرنے لگے گا کیونکہ ظاہر ہے جوابی فائر بھی ہو سکتا ہے وہ ایسے دوستو کہ امریکی سٹریجک کمانڈ میں تمام ٹائم زونز کے حساب سے گھڑیال لگے ہوئے ہیں گرینوچ مین ٹائم سے لے کر بوسکو لندن اور کراچی تک سارے ٹائم زونز ایک ساب دیکھے جا سکتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ تقریباً چوبیس گھنٹوں کا ایک دن ہوتا ہے اور دنیا میں چوبیس ہی ٹائم زونز ہیں تو تمام متعلقہ ٹائم زونز دیوار پر سامنے نصب ہیں لیکن ساتھ میں تین کلوک اور بھی ہیں جو میزائل حملوں میں اہم کردار ادا کریں گے ان میں سے ایک ریڈ امپیکٹ دکھاتا ہے دوسرا بلو امپیکٹ اور تیسرا سیف امپیکٹ گرین آپ اسے کہہ سکتے ہیں ریڈ امپیکٹ کلوک یہ دکھائے گا کہ امریکی ایٹمی میزائل جب فائر ہوگا اس وقت چلے گا اور وہ یہ دکھائے گا کہ کب دشمن کے زمین کو امریکی میزائل ہٹ کرے گا بلو امپیکٹ اس وقت حرکت میں آئے گا جب کوئی اور امریکی کا دشمن ملک امریکہ کی طرف میزائل فائر کر دے گا تو یہ دکھائے گا کہ دشمن کا ایٹمی میزائل یا میزائل امریکہ پر ہٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور یہاں وہ وقت ہوگا کہ کتنی دیر میں اب یہ امریکہ کی سوائل کو سرزمین کو ٹچ کرے گا اور تباہی پھیلائے گا آخر میں آیتا ہے سیف امپیکٹ کا گرین کلوک یہ کلوک اس سپیس ملٹری ٹیم کے لیے ہے جو یہاں امریکی ایسٹ کی حفاظت اور جوابی کاروائی کے لیے بنکر میں کام کر رہی ہے اس کلوک کے چلتے ہی یہ ٹیم کم سے کم وقت میں یا روز اس کی پریکٹس کرتے ہیں خلا میں چلے جائیں گے یہ پوری ٹیم خلا میں چلی جائے گی کیونکہ زمین پر تو حملہ ہو چکا ہوگا تو اس ٹیم نے پھر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے خلا میں جا کر ایکٹیو ہونا ہوگا اور پھر جو بھی اسے آرڈر ہوگا یہ اس طرح سے آپریشن کریں گے زمین سے اوپر اٹھ کر کیونکہ زمین پر اب ممکن نہیں ہوگا لیکن اس سارے سسٹم کے چلنے کے لیے دوستو ضروری ہے کہ جیو سٹیشنری بائیس ہزار کلومیٹر اوپر ارث اوربٹ میں جو آخری اوپر والا ارث اوربٹ ہے جیو سٹیشنری اوربٹ وہاں گھومنے والے امریکی دیفنس سیٹلائٹ درست کام کر رہے ہیں انہیں کوئی ہٹ نہ کرے بلکہ کوئی راستے میں بھی نہ آئے مگر دوستو چین اور روس دونوں اب یہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں کہ وہ خلا کے اس سب سے اوپر والے آرڈر جیسے جیو سٹیشنری اوربٹ کہتے ہیں وہاں تک ہٹ کر سکتے ہیں اپنی پاور دکھانے کے لیے جیسے چین زمین پر اور سمندر میں امریکی فورسز کے قریب تک اپنی انسٹالیشنز لے آیا ہے بلکل اسی طرح خلا میں بھی چین نے جیو سٹیشنری اوربٹ میں امریکی سیٹلائٹس کے قریب اپنے سیٹلائٹس اڑانے شروع کر رکھے ہیں روسی سیٹلائٹس تو دوستو ہر اوربٹ میں امریکی سیکیورٹی سے منسلک سیٹلائٹس کے قریب چلے جاتے ہیں اور وہاں کھونگتے ہیں بلکہ وہ اوربٹ چینج بھی کرتے رہتے ہیں جو کہ بہت ہی ہائیلی ٹیکنیکل اور بہت زیادہ ایکسپرٹی کا کام ہے اس سے امریکہ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی خفیہ فون لائنز خفیہ پیغامات جو دنیا بھر میں کوئی بھی کوڈز ورڈز میں ان کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا ان کو راستے میں کیچ نہیں کر سکتا انہیں یہاں روسیان اور چینی سیٹلائٹس نہ سو ٹیپ کر سکتے ہیں بلکہ ڈی کوڈ بھی کر سکتے ہیں پھر دوسری طرف امریکہ بھی دوستو یہی کرتا ہے وہ چینی اور روسی سینسٹیف سیٹلائٹس کے معلومات چرانے کے لیے ان دونوں سے بڑے اور طاقتور سیٹلائٹس کو لو ارتھ آربیٹ سے ہائی ارتھ آربیٹ تک پھیلا چکا ہے یاد رکھیں دوستو کہ اجارہ داری تو امریکہ کی قائم ہے وہ سینسٹیفکلی بھی چین اور روس سے بہت آگے ہیں اس لیے چین اور روس کو اس کا سپر پاور سٹیٹس ختم کرنا ہے نہ کہ امریکہ کو ان کا تو یا پھر چین اور روس نے امریکہ کی پاور سے کچھ حصہ لینا ہے سو جس ملک کا سب کچھ سٹیک پر ہے وہ چین اور روس نہیں ہے وہ امریکہ ہے کیونکہ پاور تو اس کی کم ہو گی چین اور روس کی تو بڑے گی ہی نا تو یہ امریکی سپیس پاور دوستو ختم کرنے کے لیے جو ہتھیار تیار ہو چکے ہیں ان میں سے ایک اہم ہتھیار ایسا سیٹلائٹ ہے جو دشمن کے سیٹلائٹ کو اغواہ کر لیتا ہے یا اس کی معلومات چُرا لیتا ہے یا اس کو ناکارہ کر دیتا ہے روس سیٹلائٹس کی کنڈ نیپنگ میں دوستو بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس سیٹلائٹ کو جو دشمن کے خلاف مختلف طرح کی کاروائیاں کرتا ہے کاما قاضی سیٹلائٹ کہتے ہیں ٹو تھوزن فورٹین دوہزار چودہ میں ایک ایسا ہی سیٹلائٹ روس نے لانچ کیا مظاہر یہ ایک عام موسم کا حال بتانے والا کمیونکیشن سیٹلائٹ تھا جس کے کچھ ٹکڑے لانچ ہونے کے ساتھ ہی خلابیں بکھر جاتے ہیں جیسے اس کے مختلف فیو ٹینکس جو جو ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں خلاب میں باقی سیٹلائٹ اپنا کام شروع کر دیتا ہے جس کے لئے بھی وہ بنا ہوتا ہے یہ بھی کچھ ایسا ہی ریشن سیٹلائٹ تھا لیکن امریکن ائر فورس کے سپیس دپارٹمنٹ میں جہاں ہر چینی اور روسی خلائی مشن کو اور اس کے ایک ایک ٹکڑے کو غور سے ہر وقت دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہاں چند ہفتوں بعد یہ منیٹر کیا گیا کہ اس سیٹلائٹ سے الگ ہونے والا ایک بظاہر ناکارہ سا ٹکڑا اچانک زندہ ہو کر آربٹ ٹو آربٹ گھومنے لگا یہ ایک ڈرامائی تبدیلی تھی ایسا صرف اسی صورت میں ممکن تھا اگر وہ ایک کماکازی سیٹلائٹ ہوتا جو کہ وہ تھا اس لئے اسے چھپانے کی غرض سے ہی سپیس ڈیبریز کی شکل میں کئی ہفتے رشیہ نے بیکار رکھا سپیس ڈیبریز دوستو سپیس ڈیبریز سپیس جنگ وہ ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو سیٹلائٹز تباہ ہونے کے بعد خلا میں بکھرے رہتے ہیں یا کسی خلائی مشن کے وہ حصے ہوتے ہیں جو صرف اس مشن کو خلا میں پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سارے ٹکڑے خلا کے کاٹ کبار کا حصہ بن جاتے ہیں اسی طرح انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن میں جو خلاباز رہتے ہیں ان کی فالتو چیزیں بھی یعنی ڈسٹ بین کی چیزیں ہیں ان کے ٹوٹے پھوٹے وہ حصے جن کو رپیر کیا گیا وہ بھی سپیس ڈیبریز میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں یہ یا تو یہ سارے جو لا تعداد بہت بڑی تعداد کا کاٹ کبار ہے خلا کا یا تو خلا کی سے نیچے فضا کی جو ریزسٹنس ہے اسے رگڑ کھا کر یہ ختم ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں یا پھر یہ خلا ہی میں موجود رہتے ہیں مختلف اوربیٹس میں گھومتے رہتے ہیں جن میں سے ایک اوربیٹ کو گریو یارڈ اوربیٹ کا نام دیا گیا ہے جس میں یہ چیزیں گھومتی ہیں تو خیر دوستو یہ روس کا کاماکازی سیٹلائٹ کاسمس 2499 تھا دراصل یہ کاماکازی سیٹلائٹ امریکی سپیس مشن کے سولجرز نے فوری طور پر پکڑ لیا تھا اس لیے وہ اس سے اپنی انسٹالیشنز کو بچانے کی کوششیں کرتے رہے اور بہت حد تک کامیاب رہے ایسیہ کو بہت زیادہ کام نہیں لے سکا دوستو یہ جو امریکہ چینگ اور روس سپیس آرمیز بنا رہے ہیں یہ روایتی آرمیز سے بہت مختلف ہیں اس فوج کے جوانوں کے سامنے بڑی بڑی سکرینیں ہوتی ہیں ٹینک اور میدان نہیں ہوتا ہر جوان جسے ڈی ڈی او ڈیفنس ڈیوٹی آفیسر کہتے ہیں اس کے ذمہ خلا کے ایک خاص آربیٹ میں موجود کوئی خاص انسٹالیشن ہوتی ہے ایک تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے تو ایک ڈی ڈی او کا کام اپنی شفٹ میں اس خاص انسٹالیشن اس خاص لوکیشن کو مسلسل مونیٹر کرنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطرہ اس کی طرف بڑھ تو نہیں رہا تو ڈی ڈی او کی مدد کیلئے جو سکرینز سامنے ہوتی ہیں ان پر سپیس تھری ڈی میں نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈی ڈی او اپنے ماؤس اور کی بورڈ سے زوم ان زوم بیک کر کے دائیں بائیں ہو کے اس کو سپیس میں مووو کر کے ایک سوفٹ بال تک کی چھوٹی چیز جو ہوتی ہے اس سائز کی چیز کو بھی آرام سے دیکھ سکتا ہے ایک سپیشل ریل ٹائم ایکشن سوفٹ ویئر خاص طور پر امریکی فوج نے ریشنز نے اور چائنیز نے اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا ہے جس پر ان کی سپیس آرمیز کام کرتی ہیں تو اب ڈی ڈی او اس کو بس یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہر وقت چکننا رہنا ہوتا ہے یہاں تک کہ گولی کی رفتار سے دس گنا تیزی سے کسی بھی سیلٹائٹ کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا یا کوئی میزائل یا کوئی اتحار یا کوئی بھی چیز کیونکہ سپیس میں اتنی سپیڈ سے حرکت کرنے والی ہر چیز ایک ویپن ہی ہے تو وہ گولی سے دس گنا زیادہ رفتار سے حرکت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر رزسٹنس کوئی نہیں اس لیے اگر کوئی میس کوئی بھی میٹر کوئی ٹکڑا بہت دور سے بھی اس اہم انسٹالیشن کی طرف آ رہا ہے جسے ایک ڈی ڈی ڈیو منیٹر کر رہا ہے تو وہ اسے اگنور نہیں کر سکتا کیونکہ چند سیکنڈ اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کاماکازی سیٹلائٹ یا لوہے کا ایک ٹکڑا کئی سو کلومیٹر بلکہ ہزاروں کلومیٹر آگے آ چکا ہوگا اور اگر وہ اس کے سیٹلائٹ سے اس خاص انسٹالیشن سے ٹکرا گیا تو نہ صرف وہ انسٹالیشن ٹوٹ کر تباہ ہو جائے گی بکھر جائے گی بلکہ خلا میں مزید سینکڑوں ہزاروں اور بھی ٹکڑے پھیل جائیں گے اور اس ملک کی باقی انسٹالیشن بھی خطرے میں پڑ جائیں گے یہ جو کچھ بھی ہوگا سب ہی خطرے میں پڑ جائے گا سو ان کو مسلسل اوبزرو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو سپیس آرمیز نے زمین سے ان ممالک کے لیزر ویپنز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ جو لیزر ویپنز ہیں یہ لو ارث آربیٹ میں گھومتے سیٹلائٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں ایسے لیزر ویپنز خاص طور پر ایرام شمالی کوریا اور اسرائیل جیسے ممالک لگاتے ہیں جنہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی امریکی نیٹو یا دشمن کا کوئی سیٹلائٹ لو ارث آربیٹ سے ان کی جسوسی کر رہا ہوگا اس لیے وہ ایسے لیزر ویپنز زمین پر ہی انسٹال کر لیتے ہیں تاکہ اپنی خفیہ انسٹالیشنز کو بچایا جا سکے اور نیچے سے فائر کر کے کسی سیٹلائٹ کو کسی بھی ایسی مشین کو تباہ کر سکیں جو ان کی جسوسی کرنے کی کوشش کریں تو یوں یہ سپیس وار کے نئے سولجرز دوستو کسی بھی بارڈر پر کھڑے فوجی کی طرح اپنی خلائی سردوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ حفاظت سے آگے بڑھ کر دوستو چین اور امریکہ نے سیٹلائٹس تباہ کرنے کے تجربات بھی شروع کر دیئے ہیں گیارہ جنوری دوہزار ساتھ دو تھوزن سیون میں چین نے سیچوان صوبے سے ایک راکٹ لانچ کیا امریکہ میں بیٹھے سپیس سولجرز نے اپنی روٹین میں اسے منیٹر کرنا شروع کیا جیسا کہ ہر بڑا ملک دوسرے کی ہر لانچ کو منیٹر کر رہا ہوتا ہے لیکن امریکیوں کو حیرت اس وقت ہونا شروع ہوئی جب یہ راکٹ ایک چینی ویدر سیٹلائٹ موسم بتانے والے سیٹلائٹ کی طرف تیزی سے بڑھتا ہی چلا گیا چند لمحوں میں یہ ہوا کہ آٹھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتا ہوا چینی راکٹ اپنے ہی موسم بتانے والے سیٹلائٹ سے ٹکرا گیا یہ ایک خلائی میزائل تھا جس نے سیٹلائٹ تباہ کرنے کا دراصل کامیاب تجربہ کیا تھا اور چونکہ سب جانتے تھے کہ امریکہ اور روس دونوں بلکہ باقی ممالک بھی اسے منیٹر کر رہے ہوں گے سو اس تجربے سے چین نے دنیا کو یہ بتایا کہ اسے کوئی بھی امریکی سیٹلائٹ تباہ کرنے کے لیے کسی نئی ٹکنالوجی کی ضرورت نہیں اس کے پاس یہ ٹکنالوجی ہے اور اس کے خلائی میزالوں کی رینج سے باہر کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے لہذا امریکہ اس کی جسوسی کرنے یا اس کے خلاف کسی بھی سپیس وار کو شروع کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ چائنا کیا کر سکتا ہے مگر دوستو چونکہ یہ تجربہ چین نے فرسٹ آربیٹ لور ارث آربیٹ سے ذرا سا اوپر کیا تھا اور اس سے بہت سی ڈیپریز پھیل گئی تھی اس لیے دنیا بھر میں اس کی بہت مضمت کی گئی کہا گیا کہ چین سپیس کو میدان جنگ بنا رہا ہے خلا جو پہلے سے سپیس جنگ سے ڈیپریز سے بھری ہوئی ہے اور جو اکثر خلائی حادثوں کا باعث بھی بنتے رہتے ہیں یہ سارے ٹوٹے پوٹے ٹکڑے اس لیے چین نے اپنا سیٹلائٹ تباہ کر کے مزید چھ ہزار ٹکڑے خلا میں بکھیر دی ہیں خلا کو غیر محفوظ کر دیا ہے ان میں سے ہر ایک ٹکڑا ایک پوٹنشل میزائل ہی ہے جو کسی بھی خلای اوبجیکٹ سے ٹکرا کر اسے سیکنڈز میں تباہ کر سکتا ہے آپ جانتے ہیں دوستو کہ خلا میں ریزسٹنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹکڑے بہت زیادہ تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں کہ جب دنیا چین کی اس حملے پر سیٹلائٹ کو تباہ کرنے پر مضمت کر رہی تھی تو امریکہ نے کیا کیا جیسے انیس سو اٹھانوے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں انڈین دھماکوں کے جواب میں چند دن بعد پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کر دیئے تھے تو اسی طرح چینی تجربے کے صرف چند ہفتوں بعد فروری دوہزار آٹھ ٹو تھوزن ایٹ میں امریکہ نے سمندر سے ایک میزائل لانچ کیا جس نے اپنے ہی ایک راستہ بدلے ہوئے سیٹلائٹ کو کامیابی سے ہٹ کیا اس تجربے کو دوستو آپریشن برنڈ فوریسٹ کا نام دیا گیا یہ ٹیسٹ بظاہر تو ایک سادہ سا ٹیسٹ تھا لیکن دنیا میں ظاہر ہے اسی طرح دیکھا گیا کہ جیسے چین نے امریکہ کو وان کیا تھا تو اب امریکہ نے بھی چین کو وان کیا ہے کہ اس کے پاس بھی اینٹی سیٹلائٹ میزائلز ہیں اور وہ زمین سے ہی نہیں سمندر سے بھی فائر کر سکتا ہے کسی بھی اوربٹ میں فائر کر سکتا ہے کسی بھی سیٹلائٹ کو کبھی بھی کہیں بھی تباہ کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے سو چینی بھائی نرہ سوچ کر تو اس طرح دوستو لیزرز، میزائلز، ایٹومنگ بوم اور کما کازی سیٹلائٹ کی شکل میں خلائی ہتھیاروں کی ایک خطرناک دور شروع ہو چکی ہے امریکہ، چین اور روس تینوں اپنی زمین پر پھیلی ہوئی فوج سے رابطے میں رہنے اپنے اڈوں کی حفاظت، دشمن کی جاسوسی اور خلا میں موجود انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سیٹلائٹ بھی اب خلا میں چھوڑ رہے ہیں انہیں نینو اور مایکرو سیٹلائٹ کہتے ہیں جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک آپ کے سروں پر فضا میں ایسے سینکڑوں مایکرو اور نینو سیٹلائٹ گھوم رہے ہیں آپ اس گراف میں دیکھیں کہ نینو اور مایکرو سیٹلائٹ کی تعداد ہر سال کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے چھوٹے سیٹلائٹ دوستو اس لیے بھی زیادہ استعمال ہونے لگے ہیں کہ انہیں ڈیٹیکٹ کرنا اور نیزائل سے نشانہ بنانا بڑے سیٹلائٹ کی نسبت کافی مشکل کام ہے دوستو گریٹ گیم کے دوران تیسری عالمی جنگ زمین پر نہ بھی ہوئی تو خلا میں ہونے والی یہ لڑائی ہمیں کم از کم ایک سو سال پیچھے دکیل دے گی ساری دنیا کو ہی ہمیں خاص طور پر کیا ہماری مارٹن ورڈ زمینی جنگ کی ہلکی پھلکی مار تو سہ سکتی ہے لیکن خلائی جنگ جس کی دور اب لگ چکی ہے برداشت نہیں کر سکے گی خلائی جنگ اگر ہوتی ہے ہتھیار چلتے ہیں تو آپ ذرا دیکھئے کہ آپ کیا کچھ کھو دیں گے کسی بھی بڑی خلائی جنگ جس میں لیزر، انٹی سیٹلائٹ میزائلز، کائنیٹک ویپنز وغیرہ سب کچھ یعنی چل جاتا ہے تو اس صورت میں بجلی کسی رفتار سے زمین پر اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے ٹیلی ویژنز بند ہو جائیں گے، انٹرنیٹ کنیکشنز بہت سلو ہوتے ہوتے آخر کار وہ بھی بند ہو جائیں گے، ایک کلو بائٹ سپیڈ بھی بہار لگے گی، ایٹی ایم مشینز کام کرنا بند کر دیں گی، پیسے بھی اتر ادھر ہونا شروع ہو سکتے ہیں ٹریکنگ سسٹمز جیم ہو جائیں گے، سمندروں میں جہازوں کا ڈائریکشن معلوم کرنے کا نظام، نیوگیشن سسٹم کام نہیں کرے گا، جہاز راستہ بھول سکتے ہیں سٹوگ مارکیٹس میں ٹریڈنگ رک جائے گی، ایکوریٹ ٹائمنگ نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن ٹرانزیکشنز موطل ہو جائیں گی، ترقی آفتہ ممالک میں ٹرافک لائٹس اور ریلوے سگنلز ریڈ لائٹ پر مستقل اچانک رک جائیں گے، موسم کے بارے میں پرڈکشنز ملنا بند ہو جائیں گی، آٹومیٹک گاڈیاں ٹکرانے لگیں گی، پاور گریڈز بند اور ان کی وجہ سے پانی کی فراہمی بھی کچھ دیر بعد رک جائے گی۔ یہ سب دوستو صرف چند ایفیکٹس ہیں بلکہ آپ کے سمارٹ فونز بھی کام نہیں کریں گے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سب سے ایک ایسی افراتفری پھیلے گی مقامی سطح پر، ایک ایسی ہڑ بانگ مچے گی کہ حکومتیں اس پر کنٹرول ہی نہیں کر سکیں گے۔ جب تک نظام ٹھیک ہوگا، اگر ٹھیک ہو گیا تو بہت کچھ تباہ ہو چکا ہوگا۔ اگر نا ٹھیک ہوا تو ویلکم ٹو پرانی صدی پرانی سنچری میں خوش آمدید انیس سو بائیس نائنٹین ٹوئنٹی ٹو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں گے۔ تو دوستو یہ تھی گریٹ گیم سلسلے کے وی لاغز کی پانچویں سچی کہانی۔ پچھلے سلسلے میں پچھلے وی لاغ میں ہم نے آپ سے ایک ایسے ہتھیار کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جو امریکہ چین کے خلاف میدان میں اتارنے والا ہے۔ اس پر اس وی لاغ میں بات کرنا تھی لیکن اب یہ انتہائی دلچسپ وی لاغ کافی طویل ہو چکا ہے۔ اس ہتھیار پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گریٹ گیم میں روس نے امریکی الیکشن چرانے کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ گریٹ گیم کے آخری حصے میں دوستو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے چین امریکہ اور روس تینوں ایک دوسرے کے ملک میں سوشل میڈیا کے ذریعے گورمنٹس تک تبدیل کروانے کی کیا کیا کوششیں کرتے ہیں اور کسی میں کامیاب رہتے ہیں کسی میں نہیں۔ گریٹ گیم کی کہانی دوستو ہمارے ارد گرد کی آج کی وہ داستان ہے وہ صحیح خبر ہے جس سے آج کی دنیا کی ہر بڑی تبدیلی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ چین روس اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف کیسے جسوسی کرتے ہیں کیسے ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی ہیک کرتے ہیں یہ سب آپ اس پلیلسٹ میں دیکھ لیں۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ انسان ایوالو کیسے ہوا اور یہاں آپ جان سکتے ہیں کہ تالبان نے امریکہ سے کیسے جن کی تھی اور کیا جیتی تھی۔